بسم اللہ حرمان الرحیم السلام علیکم پیاری یوٹیوب فیملی آپ کو بہت 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 عید مبارک اللہ کرے آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اسم مسکراتے رہیں اور ہم بھی بالکل اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ تمام بین بائیوں کی دعاوں سے ٹھیک ہیں ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں عید کے تقریباً سات دن بعد بھی آتے ہی رہتے ہیں مہمان تو ہفتہ چلتے رہتے ہیں اس لئے اب میں جا رہی ہوں کچن میں کھانا بنانے مجھے بہت زیادہ گرمی بھی لگ رہی ہے گرمی کا موسم بہت آ گیا ہے ایک دم سے گرمی ہو گئی ہے جیسے رمضان کیا ہے گرمی شروع ہو گئی ہے تو آپ ابھی بات کریں میرے ہاتھ بین سے اور میں چلی کچن میں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو جی عید پہ ہم لوگ بہت مصروف تھے ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے زیادہ اس لئے ویڈیو ہم نے نہیں بنائی اور رمضان میں بھی ہم نے گر شفٹ کیا تھا سب بین بھائیو کو ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے گر شفٹ کیے تو اسی وجہ سے پھر ایجسٹ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ سے اب الحمدللہ جا کے کچھ سیٹ ہو گئے ہیں تو میری بیگام ابھی بھی لگی ہوئی ہے کچن میں کچھ بنا رہی ہے کھانے جانے بنا رہی ہے تو آج بھی مہمانوں نے آنا ہے اس لئے میں نے کہا اپنے بہن بھائیو سے دعا سلام کر لیتے ہیں اچھا جی میں آگئے ہوں ابھی کچن میں کیا بنا رہی ہے میں بنا رہی ہوں جی کھانا پیاری یوٹیوب فیملی میں یہاں پہ بناوں گی کھانا اور آپ کے ساتھ کروں گی شیئر سب سے پہلے تو میں بنا رہی ہوں سالن میں نے کوکر اوپر چڑھا دیا ہے آئل ڈالا ہے اس میں پیاز میں نے پہلے سے کٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈالے ہیں اب پیاز ہو جائیں گے ہمارے برون پھر اس میں ادرک لسن پیس کے رکھا ہوا ہے وہ ڈالتے ہیں چماتر وغیرہ بھی میں نے کٹ دیئے ہیں اور مرگی میری برف بن گئی ہے کیونکہ رات کو میں نے یہ منگوائی تھی منگوائی کے ساپ کر کے اور میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا تو اب یہ برف بن گئی ہے اللہ کرے یہ جلدی جلدی سٹھیک ہو جائے اور کھل جائے تو پھر میں ڈالوں مسالے میں کیونکہ مہمان ہمارے آنے والے ہیں یہ جی میں نے دودھ بھی رات کو منگوائی کے رکھا تھا یہ بھی برف بن گئے تو یہ ہم بنائیں گے ایک کھیر دو کھلو ڈالوں گی میں دودھ اور دو ڈبے کھیر کے کیونکہ مہمان تو کل ہمارے آکے چلے گئے تھے زیادہ آج تین چار لوگ آئیں گے تو ان کے لیے یہ کافی ہے ابھی جی پیاز ہمارے برون ہو گئے ہیں ادرک لسن میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس سے بہت پیاری خوشبو بھی آتی ہے اور رائکہ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس کو ہم بھونیں گے اس کے بعد ڈالتے ہیں ٹیماتر جب اس سے خوشبو آنے لگے تو پھر میں ٹیماتر ڈال دیتی ہوں تاکہ کچھا بھی نہ رہے پھر میں نے ہری مرچیں ادرک اور تماتو کارتے رکھے ہی ہیں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ابھی ہم اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے جب ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ٹکن باقی کے مسالے بھی ابھی اس میں ایڈ کرتے ہیں یہی میں نے اس میں سب مسالے ایڈ کر دیئے ہیں اور اب میں ڈالوں گی اس میں ٹکن کیونکہ مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اور ٹکن کو میں نے دھوپے علاقہ کر لیا ہے تو ابھی ہم نے ڈال دیا ہے اس میں ٹکن بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے میں نے اس میں کڑائی مسالہ بھی ڈالا ہے اتنی زیادہ گرمی لگتی ہے نا کچن میں کھڑے ہوئے ہوئے کہ صحیح سے بات بھی نہیں کی جاتی سردیاں کا ماسم بہت اچھا ہوتا ہے وہ پھر بھی چل جاتا ہے لیکن گرمی میں تو بہت مسئلہ ہوتا ہے اور خاص کر کھانا بنانے میں کچن میں آنے میں یہ جو کھانا میرا تیار ہو گیا ہے سالن اور اس پہ میں نے ڈال دیا ہے ہرہ دھنیا جو کہ ذائقہ بھی اچھا ہوگا کچھ کو بھی آئے گی اب یہ بنا رہیوں میں کھیر دودھ میں نے اوپر چڑھا دیا ہے چولے پہ اب دودھ کو اُبال آ جائے پھر اس میں کھیر ڈالتے ہیں کیونکہ یہ کر کے پھر میں نے اپنا گھر بھی صاف کرنا ہے مہمان ماریانے آ لے ہیں جلدی جلدی میں یہ بنا لوں یہ تو آج میں نے اپنے ہزبینٹ سے مدد لی ہے کہ آپ تھوڑی سی ویڈیو بنا لیں کیونکہ میں نے پوکل اور پرسو بھی نہیں بنائی ویڈیو اور اس سے پہلے تو ویسے ہی رمضان تھا آپ کو پتہ ہے روزوں میں انسان بہت ہو جاتا ہے نا ویکنس بھی بہت ہو جاتی ہے اور یہ ہے کہ روزوں میں موڈ نہیں بنتا ویسے بھی گھر جب شفٹ کیا ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایستہ ایستہ ہی سیٹ ہوتا ہے اور اوپر سے جو پریشانی ہمارے پہ آئی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی فائزہ لوگوں کی تو اس لیے بس ٹینشن ہی چل رہی تھی یہ جی کھیر میں نے نکال لی ہے ڈبے سے ابھی دودھ کوبال آ جائے پھر اس میں میں ڈالتی ہوں کھیر اور جلدی جلدی کھیر تیار کر کے رکھتے ہیں اس کے بعد گھر ساف کرتے ہیں تقریباً دودھ کوبال آنے والا ہے یہ جی دودھ ہمارا اُبل گیا ہے اور اس میں میں نے کھیر ڈال دی ہے بس اب یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے پھر اس سے بند کر دیتے ہیں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر اس کو رکھیں گے فریج میں